اسلام علیکم حضرت علامہ اقوال صاحب فرماتے ہیں زندگی کا راج یہی ہے کہ جہاں رہو جس حالت میں رہو خوص رہو مطمئن رہو علامہ اقوال لکھتے ہیں نجانے کون سی سہرت کا غرور ہے انسان کو انسان تو اپنے آخری وصل کا بھی محتاج ہے ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقوال روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے دوا کی تلاس میں رہا دعا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطا کو چھوڑ کر حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقوال ہر چیز خدا سے مانگ لیں مگر خدا کو چھوڑ کر نہ تو جمی کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے علم میں بھی شرور ہے لیکن یہ وہ حضنت ہے جس میں ہور نہیں جندگی کترے کی سخلاتی ہے اسرار خیات یہ کبھی گوھر کبھی سبنم کبھی آنسو ہوا نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خواہ بیدہ ہے اب تک میرا دل کیا لگے مکتب میں حمد نہ ہو ایک بھی جواب دار جب تک خدا بھون چکا زندگی آج مائس بن گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی پوچھا نماز فضل پرتے ہو بولا آنخ نہیں کھلتی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہم ہے وہی تیرے جمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و معذود سے بیزار کری کسے خبر کی ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہیں بے پردہ روح قرآن میں جسر بے سزدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا تیرا دل تو سنم آسنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ناز ہے طاقت مغفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں نادانوں کو حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بری بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ پریسانیاں صرف مقافات عمل کے تحت نہیں آتی کچھ آزمائیسوں کے طور پر کچھ سبق دینے کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں ہم جس احسان فراموس معاصرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا سکوا بہرحال رہتا ہے لوگ بدلتے نہیں بس بے نقاب ہوتے ہیں اور جب ایک بار ان کی سخصیت کا حقیقی رنگ نجر آ جائے تو کوسس کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کرنے کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خص رہتے ہیں اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کو کاٹ کر ٹکرے ٹکرے کرنے کے لیے خنزر کی ہر اگز ضرورت نہیں ہوتی ان کی زبان اور رویہ یہ کام باہو بھی کرتے ہیں جب دل میں محل طبیعت میں زد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں کچھ لوگ پہار جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اگر نہیں کما پاتے اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہار جتنا عذر کما لیتے ہیں نیتوں کا فرق عذر بدل دیتا ہے پہاں وفا ملتی ہے ملتی کہ ان حسین انسانوں سے اقوال یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے ہزار خوف ہو لیکن جواہوں دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق دلوں کی امارتوں میں کہیں بندگی نہیں پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ رغو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرجو باقی نہیں ہے نماز و روزہ پروانی حل یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقوال کافر بنا دیا ہے لوگوں کو ان دو دن کی محبت میں حسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے سیعتان پر بسر کی سر بلندی میں بھی کوئی راج ہوتا ہے جسر دے دے سرے میدان وہی سرفراج ہوتا ہے جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدو انسانی وہیں سے پستمند علیہ السلام کی سان کا آغاز ہوتا ہے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا سزاعت کا لیا جائے گا تس سے کام دنیا کی امامت کا ماموس اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کی کرینوں میں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیو رہا ہے دسمند درد زمان ہمارا تیری رحمتوں پہ ہے منحسر میرے ہر عمل کی قبولیت نہ مجھے سلیکہ اے ادیزہ نہ مجھے سعور نماز ہے اگر تیری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آس یانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواز کیوں کرتا ہے موسیقی موسیقی